پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں گرمی کا زور اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جانداروں کے لیے جینا بھی محال ہو چکا ہے اس تڑپا دینے والی گرمی میں ہر چند لمحوں کے بعد انسانوں جانوروں اور پرندوں کو جس چیز کی طلب سب سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے اسے پانی کہا جاتا ہے لیکن ہماری اسی زمین پر کچھ ایسے جاندار بھی موجود ہیں جو کہ ایسی شدید گرمی کے باوجود بھی ہفتوں اور مہینوں تک بینہ کھوراک اور پانی کے زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں آٹھ ایسے جانوروں کی بات کریں گے جو کہ شدید گرمی کے باوجود بھی صرف ہفتوں یا مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں نمبر ایک کیمل اوپ ایک کا دعوت جانور ہے جسے سہرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ بہت متجسس ہیں کہ اونٹ کی پیٹ کے کوہان پر کیا ہوتا ہے تو جان لیں یہ اونٹ کی وہ جگہ ہے جہاں ان کی چربی جمع ہوتی ہے یہ چربی سہرائی زمین کا سفر کرتے ہوئے تقریباً چالیس دنوں تک بغیر پانی کے زندہ رہنے میں اونٹ کی مدد کرتی ہے نمبر دو شارک دوستو جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ شارک مچھلی کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پھر بھی شارک آٹھ سے دس ہفتوں تک بغیر خوراک کے بھی زندہ رہ سکتی ہے خوراک نہ ہونے کے اس عرصے میں ان کے شکار کی محارت زیادہ تیز ہو جاتی ہے نمبر تین سامپ سامپ دیکھنے میں جتنے زیادہ قطرناک نظر آتے ہیں جتنے ہی زیادہ انرجیٹک بھی ہوتے ہیں سردی کے موسم میں سامپوں کا میٹابولیزم ستر فیصد تک کم ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک سال تک بغیر خوراک کے زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں یعنی سامپ کچھ بھی کھائے پیئے بغیر ایک سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے نمبر چار مکڑیاں مکڑیوں کے پاس عموماً خوراک محفوظ ہوتی ہے جو کہیں چھپائی ہوتی ہے لیکن جب وہ لمحہ آتا ہے کہ پکڑنے یا کھانے کے لیے کوئی خوراک نہیں ملے تو مکڑیاں تب بھی تین سے چار ماہ تک زندہ رہ سکتی ہیں اور جہاں تک کہ کچھ مکڑیاں ایک سال تک بھی بینہ خوراک کے زندہ رہنے کی کپیسٹی رکھتی ہیں نمبر پانچ پینگوئین سرد موسم میں پینگوئینز کا میٹابولیزم بھی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دو سے چار ماہ تک بغیر خوراک اور پانی کے زندگی گزار سکتے ہیں نر پینگوئین بچوں کو گرم اور آرامدہ رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں نمبر چھے مگرمچ مگرمچ اپنی توانائی کو ایک زبردست حکمت عملی کے ذریعے سوست یا حتیٰ کے بے حرکت ہو کر بھی محفوظ کر لیتے ہیں یہ حکمت عملی انہیں بغیر خوراک کے کئی مہینوں تک زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے یعنی مگرمچ اپنے جسم میں اتنی انرجی ضرور سٹور رکھتے ہیں کہ بینہ خوراک اور پانی کے کئی مہینوں تک گزارا کر سکتے ہیں نمبر ساتھ سردیوں میں رچ زیادہ تر سوتے ہیں یہ سوست سرگرمی ان کے میٹابولیزم کو کم کرتی ہے اور ان کی توانائی کو محفوظ رکھتی ہے اس عمل کے ذریعے رچ کو خوراک اور پانی کے بغیر سو دن تک زندہ رہنے میں مدد ملتی ہے نمبر آٹھ گلاپا گوز کچھوے سب سے بڑا کچھوہ بغیر خوراک یا پانی کے وہ ترسے تک زندہ رہ سکتا ہے اور یہ صرف دن یا مہینوں تک ہی نہیں بلکہ یہ دو سے تین سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے یعنی اس کچھوے کو اگر دو سے تین سال تک پانی اور خوراک نہ ملے پھر بھی یہ زندگی گزار سکتا ہے دوستو آپ کو ان میں سے کس جانور پر حیرت ہوئی کومنٹ میں بتائیں ویڈیو چلے گیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی